پروونشل اسیمبلی میں جو جابس آئی ہیں کافی بچے پوچھ رہے ہیں کہ آن لائن اپلائے کرنا ہے یا ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں کس طرح فارم ہوگا کیا ہوگا وہ سارا آپ کو بتاتا ہوں دو تین منٹ کی ویڈیو اس کو آرام سے دیکھیں اور اس کے بعد جتنی بھی جابس یہ آئی ہیں اس کا پی ڈی ایف میں نے بنایا ہے ڈسکریپشن میں لنک دیتا ہوں ویب سائٹس آرام سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دیکھیں بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر ڈاکومنٹس آن لائن اپلائے کرنا ہے پروونشل اسیمبلی میں یا ڈاکومنٹس بھیجنا ہے دیکھیں جابس جو بھی آئی ہیں سپوز کہ میں نے یہ والا پرو فارما ڈاؤنلوڈ کیا ہے کس کا ہے یہ ہے آپ کی جاب میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے کونسی جاب ہے اسیسٹن کی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا جس جاب کے لیے آپ اپلائے کریں گے نا اسی کا فارمٹ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے لکھا ہوگا اس میں کہ بھئی یہ سیکریٹری کی ہے یہ اسیسٹن کی ہے تو یہ میں نے اسیسٹن کا کیا ہے آپ کو سمجھانے کے خاطر یہاں آپ پورا نام لکھیں گے یہ پرنٹ آؤٹ کریں گے پرنٹ آؤٹ کر کے اس کے بعد اس کو فل کریں گے پین وغیرہ سے فوٹو آئے گا نام یہاں کیپیٹل میں فادر نیم اس کے بعد میل فی میل جو بھی آپ کا جینڈر ہے ڈیٹا برت اینائی سی نمبر آپ لکھیں گے اپنا شناعتی کار نمبر جو بھی ہے آپ کا پھر وہ دوبارہ لکھیں گے موبائل نمبر آپ لکھیں گے یہاں پہ ون ٹو دو نمبر جو بھی آپ کے ہیں اس کے بعد ایمیل ایڈریس پریزنٹ ایڈریس اور اپنا جو ڈومی سیل ہے آپ کا وہ لکھیں گے سکھر یہ یا کون سا بھی یہ کراچی ہے جو بھی ہدر آباد ہے پھر اپنا ریلیجن لکھیں گے ڈیسیبلیٹی ہے یا نہیں ہے کرنٹ آکپیشن اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے تو وہ لکھیں آپ پھر بعد میں آپ کو این او سی سبمیٹ کرانا ابھی آپ صرف یہ فل کریں اس کے بعد پوسٹ لکھی ہوئے یہ آل ریڈی اس کو آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس کے بعد نیچے آتے ہیں سینٹر آپ کو چوز کریں گے جیسے کراچی ہے لارکانا میرپور خاص ہے سکھر ہے ایدر آباد ہے نواب شاہ ہے پھر نظیر آباد جو انہوں نے لکھا ہے ڈیزار سینٹر اے کی آپ لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں اس دسٹرک میں تو ٹھیک ہے ایدر آباد میں اتنا کینڈیڈیٹ نہیں ہیں پھر ان کو سکھر بھیجیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ٹائپ کو کریں گے اس طرح اگر ایدر آباد میں کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں لیکن نواب شاہ میں کینڈیڈیٹس اتنے ہیں نہیں تو نواب شاہ والوں کو ایدر آباد وہ بتائیں گے کہ آپ ادھر آ جائیں جب آپ کے پاس کار لیٹر آئے گا پھر آپ یہاں پہ ایدوکیشن اپنی ساری ڈالیں گے جو بھی ہے اپنی اس کے بعد نیچے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ لکھیں گے آپ پھر نیچے آتے ہیں یہاں پہ چیک لسٹ جو جو ڈاکومنٹس آپ کو بھیجیں گے وہی آپ یہاں پہ چیک لسٹ بنائیں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے اٹیج کی ہیں باقی یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ نام لکھ کے یہاں سگنیچر کریں گے یہاں پھر فوٹو لگائیں گے ٹھیک ہو گیا تھمپ ایمپریشن بھی آپ کو دینا ہے نا اسی کے سگنیچر کے ساتھ تھمپ ایمپریشن بھی آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پیمنٹ کس طرح کر رہے ہیں آپ یہ سیلیکٹ کریں گے اگر آپ ایزی پیسہ جیز کیس سے کر رہے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اثر وائز آپ بینک کے تھو جو بھی آپ کا یہ بتا رہے ہیں آپ کو اس کو چیک آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فل کر کے یہ چالان آپ کو پی کرنا ہے ایچ بی ایل بی ہے یو بی ایل بی ہے یا آن لائن اگر کرنا ہے تو وہ کریں بہتر ہے کہ کسی بینک میں یہ سبمٹ کرائیں اس کے بعد آپ جو ہے یہ کافی چار کافی آپ دیکھیں ٹوٹل کافیز انہوں نے کتنی بتا ہے ایک دو تین یہ چار ہیں آپ کی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کہاں پہ بھیجنا ہے انہوں نے نیچے آپ کو ایڈریس بھی دی ہے یہ والی ایڈریس ہے بھائی پوسٹ آپ بھیجیں گے اس ایڈریس پہ یہ ایڈریس انہوں نے لکھی ہے آپ کی ٹھیک ہے نا تو اس ایڈریس پہ آپ کو بھیجنا ہے بھائی تو یہ سارا دیکھ لیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں بھائی یہ لسٹ میں نے پی ڈی ایف میں بنائی ہے یہ ساری تو یہ جتنے بھی پیجز ہیں یہ میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے نا یہ جتنی بھی ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کریں میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تیکھ لیا آپ نے تو اس طرح آپ کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ بھیجنا ہے اور یہ سارے بچے اپلائے کریں گے جو بھی بچے ہیں یہ انٹرمیڈیٹ گریجیشن والوں کے لیے پرٹیکلر نہیں ہے ہر بچے اپلائے کر سکتا ہے جو کیرائیٹیریا میٹ کر رہا ہے جو بھی آپ کی ایجوکیشن وغیرہ ہے تو یہ تھا آج کے لیے تینکی سو مچ اللہ ہمارے انڈرائیڈ اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس میں سارے کورسز ملیں گے اور دوسری بات کہ ہم ڈسکرپشن میں جتنے بھی لنک سے نا آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے ڈسکرپشن میں جا کے چیک کریں اس کے بعد اس نمبر پر رابطہ کر کے